جو گروہ گروہ اینس جب ہے داس پک بیند کرے جو گروہ نام رد میں انتر ہے سو جنم مرن دوں پہ رہے سو جنم مرن دوں پہ رہے سو گروہ پہلے ساتھ سمجھئے ہو اپنی شہید بابا دیف سنگھ جی بے یادوں منا رہے ہیں اور میں سوچا کہ انہاں بارے کچھ سنگت رچوں میں ساڑا جی کرے کہ انہاں دیں شہیدی رہوں انہاں دیں یاد رہوں اپنے اکھراند کچھ بول سکیے تے ساڑے سکھ قوم ہیں ساڑوں اوس شہیدہ دیں انہاں گروہ دیں انہاں ساڑے جاندے انہاں مریدہ دیں مان ہوئے اسی اٹھ کے لیرہ ماں سے کیا کہ انہاں انہاں یاد ہے اور انہاں تے پتہ ہے جو انہاں نے ساڑے میں کیتا ہے صرف کیتن بہت بہت بھی انہاں جی پائش آب میں کیتا ہے اگرمیر سنجھ شہیدی راگی انہوں نے اپنے حضوری راگی وہاں تھی نظر کیسے کیتا اور جو شبد انہوں نے بانی دے بچوں ہاپنی مصرمڈ کرائے لیں میں کالپرخ کے وہنگ لوگ کے بیٹی جوڑی کے سانوں وہ شبد سارے سکھانو یاد ہوں ہوں تو پھر اسی انہوں نے انہوں نے انہوں نے مانشن کی ہے تو ایک سو بیٹی ہے کہ جنہوں پٹہ رہیں گے تو شبد انہوں نے پائز آف نے سنو سڑھایا ہے اور انہوں نے پھر جا کے ایک وری پڑی ہے تو انہوں نے بٹھی یاد اپنے مرے نے رکھی ہے ہنگل آپ بابا جیسے نہیں کریے سنو سکھانو انہوں نے ساری سپیڈا پتا ہوں نے شہید آیا ہے سب تو بڑی موارنٹ کا لے ہے کہ انہوں نے انہوں پر صاحب نے وچ جا کے گروہ گوگل سنگھ نے مارزک تھی حضوری تھی شو پرابط ہوئی اور اوہ جنے پانج سٹھے گرسک ساہبان سن پانج پیارے انہوں نے انہوں نے شو پرابط ہوئی اور انہوں نے تو جا کے عمل شکیا شوٹی عمر میں اور درواز جدو عمر صاحب گئے اور گروہ گوگل سنگھ کی مارزک تھی حضوری وچ اور پنجان سنہ دھی حضوری وچ جو انہوں نے عمل شکیا اور ہوتھے رہے گئے سنگھ نے اٹھ سال تک گرمت بندیا سکھی تو بابا دیو سنگھ جی سنت سنگھ اور پھر سپائی سنگھ اور پہلو سنگھ بنے انہوں نے گربانی نو چنگی طرح پڑیا سنگھ سنگھ بڑے بڑے سکالوں سنگھ کئی پاشامہ اور نومیاں سنگھ کئی بولیاں جانتے سنگھ پائی منی سنگھ جی بھی انہوں نے جو اور جنہی شو پرابط سی ہو رہا دی انہوں نے صدق پرابط ہوئی اور انہوں نے پھر ہوتھے کوڑ بے دیا شکتر بے دیا باقی چیزیں سکھیاں پہلو سنگھ بڑے گروہ سکھی مارے بگلتے چل رہے اور گروہ صاحب بھی بکشش ہوئی انہوں نے پھر وہ جنہوں نے کوئی بی سالہ تھی عمر چاہو بھی اور بائی سال تھی عمر چاہو سنگھ بڑے اور سپائی بڑھ گئے انہیں بکشش کال پھر ہوتی ہوئی انہوں نے تیو کیوں اوڈا مین ریزن مینٹ ہے اس حمدانہ نے گروہ ستھاشا تو عمرت شکیا تو جنہوں جب تک کسی کھڑے بھی اور نہیں شکتے گروہ بکشش سکتے نہیں ہوتی وہ اپاہر بکشش ہوئی انہوں نے شمدی پڑے ایسی گر جیسا ناہی کو دیر تو جنہوں نے بکشش کرتا ہے وہ اے 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 کارنامی کر جانے لیں جنہوں سکھ سنگتا ساری عمر ساری بکیاں تک چل دی ہے جب تک وہ تک یاد رکھڑ گئے تو جنہوں سے اوڈا تو بھار جنہوں ستار سو چار جو چھے بھی کرنا ہے جنہوں گروہ صاحب تلوڑی صاحبوں آگئے اور اوڈے بابا دین سے کیوں پتہ لگا کہ گروہ صاحب تلوڑی صاحبوں لندگرد اکیلہ شڑ گیا آگئے ہیں اور اوڈے جاتے ہوں گڑے اور گروہ صاحب نے اوڈے پھر اوڈے سنگت پرابت ہوئی اور اوڈے انہوں نے پائی منی سنگھ ہونے دن آرز ہے کہ چار بینہ آپ نے ہتھی میکیاں اور چارے بیڑا ہوں نے چارے باقی تک ساں اوڈے پیجیاں اور ایک بیڑ کہتے ہیں انہوں نے اربی پاچھا رہے چلی لگی اور وہ زنی پیجیاں دوڑھی با پاہ دین سے بھائی چلی لگے گروہ صاحب نے اوڈے پھر آپ گروہ صاحب گنایاں باپا دین سے ڈے پھر سنگھ نے پائی منی سنگت کی تھی گروہ صاحب سنگت کی تھی اور گروہ اوڈے کی چار بینہ اپنی ہتھی میکیاں اور جوڑوں گروہ صاحب ردے لو تل بڑی س評دار رہے دلدی تک سال کرنی ہے اور دلدی تک سیوہ دار رہے ہیں اور نے جنہوں پائی منی سنگی دروازہ ومرسل جدو ہیڈ جلتی لگے تے پائی سو تلوڈی ساپو رجیڈا سارا دیکھ ریک سے ہی اور بابا دیب سنگی نے کی تھی اور اور دیکھ جنہی اور ولکھن گل ہے کہ جدو پترہ سو ستمنجہ علی گل ہے پچمنجہ علی گل ہے ایمال شاہب گل لی جلد پجاب سے چڑھ گیایا اور وہ سارے ہیڈو سام لٹکے لے کے جا رہا ہے آگرہ مدھرہ اور دلی لٹکے اور وہ سکھا اور جنہی ہیڈو وہ سوڑے دے وہ سو مان نہیں کہتا کہ یہاں بہو بیٹی ہیں لے کے جا رہا ہے اور کوئی ہوگا نہیں اونا دی کوئی سنوائی نہیں کر رہا ہے تو بابا دیب سنگی نے مارکنڈے دے دریاز اللہ کے گرک شیطی ترتی تے اونا دا مقابلہ کی تا اور انہوں نے بڑی تو بڑا گہ کے لڑائی ہوئی اور انہوں نے انہوں نے انہوں نے بہو بیٹیاں سے انہوں نے شڑھایا اور اپنے کروکر انہوں نے اپنے پچایا اور انہوں نے مال سباب جو لٹکے لے کے جا رہے سی انہوں نے بھی واپس کیتا اور پھر انہوں نے تو بعد جنہوں احمد شاہ وزالی دورانی نے پنجاب جو سے کبجہ کیتا اور پھر انہوں نے اپنے لڑکے نوں تہمور شاہ نوں پنجاب دا گورنر نالتا اور اس نے تہمور شاہ نے اپنے جڑا اوڈا نال جڑا جنہیل آیا جہان خان جہان خان نے لڑکے میں کی کیتا ہے درمار صاحب سے سروور نوں پورے آیا اور بلدن نوٹا آیا تو بابا دیب سنگی اوز ورے اپنے پھٹوں جتے آنوں گا اٹھ شکرے اور میرے نے تنتا اپنی تفضیر علاقے جڑا پھٹا ہے گول بڑک اوڈھے کمسان تھا جد ہویا انہوں تک سکھ کوئی پانچہ ہیارت کو جانا گور سکھ انہوں نے نالتا اور جڑا تنہوں شاہ آیا جہان خان آیا انہیں کو بھی ہیارتی فوج لائے گئے جد انہوں نے نال کرنا ہے اور بابا دیب سنگی پانچہ ہیارت سے کھانا اوڈھے کھوئی گول بڑک پٹھ دے لگے ترم تار صاحب جڑا سان ہے اور اوڈھے سنگ شہید ہوئے بابا جی نے کہہ دے رہے جلو اوڈھے پندرہ کلو دا اوڈھا جڑا کھنڈا سے دو تار کھنڈا پندرہ کلو اوڈھے پندرہ کھنڈا پندرہ کھنڈا پندرہ کھنڈا پندرہ کھنڈا پندرہ کھنڈا اور جنہوں نے لڑائی ہو رہی ہے اور اوڈھے پیچھے سامنے جلیل بھی بار کردہ بابا دیب سنگھ اور انہوں نے جلو سیس کٹیا کردہ ہے اور جلیل بابا دیب سنگھ بھی اپنے کھنڈے ہنو تعلیم دے رکھے سجے ہنڈا اوڈھے کھنڈے ہنو گھونے ہوئے جبتی صاحب کا پاٹ کردے ہوئے دربار صاحب کمرے صاحب بن بن رہنے اور اوڈھے پانکشنی بھی پرابل کردے نہیں کی اتیاز ہے بابا دیب سنگھ بھی اور اوڈھے رکھنڈا یہ سب تو ایک بارڈن چیز ہے کہ گروز کون نے بابا دیب سنگھ چھوٹی عمر عمر ویچ گروباری نو سکھیا اوڈ پر نو سنت بڑھے اور پھر سپائی بڑھے اور اے جڑا سارا انہوں نے گروباری دنو اداہار بنیا اور اوڈ بڑھے سکولر بڑھے سو سانو آج دیر دنہ ویچ ساڈا کی ایمپورٹنس کی ہے کی ریبنس کی ہے اگر کہ سانو ساری سنگھتنو آپڈے بچے ہیں نو انہوں نے تیاز پنڈ بھی لوڑا ہے آپ ہی گروباری نو سکھئے تیازوں بڑھئے پڑھی ہے اور اوڈ سوربیر مہادر جنہوں نے ایک ساڈے واسطے پورنے پائے رہے انہوں نے چل سکیے تو اہی ساڈی صحیح سندہ ملی ہے اسی اگر دن دن تو گرمت پیارے نے اپنے لکھن پارسی سیوہ میں کیتی گروانی سوندہ سنگھتنو کا سائن پہ ہوتا ہے پر ایک آپڑتی بکشش ہے کہ سکھا نے اپنے گروبارے بنائے نے دور دورا کے دیشہ میں بنائے نے اور اسی اس بھانی تو سکھئے اتیاز تو سکھئے کہ آپ انہیں جنم کو سفلہ کریے آنگیاں آنگیاں جنریشن انہوں نے اسی سکھا سکھیے کہ ساڈے کے ہو جے اتیاز ہے سوربیر مہادر آنگیاں آنگیاں ہی شکریہ آنگیاں 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 عزیز آنگیاں 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 ہی سوربیر مہادر موسیقی